مرہوم فیضِ کاشانی نے تفسیرِ صافی میں ایک حدیث لکھی ہے سرکارِ ختمی مرتبت حضورِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علم محمد وآلہ محمد حضور نے فرمایا کہ اِنِّي لَعَلَمُ آیَةً فِي الْكِتَابِ میں قرآنِ مجید میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ لو اخذ الناس و بہا اگر لو اس آیت سے متمسک ہو جائیں اس آیت کو تھام لیں ترجمہ اس کا یہ ہے لَقَفَتْ هُو وہ ایک آیت ان کی ساری زندگی کے لئے کافی ہے آیت کا نشان ذہن میں رکھیے گا سورِ اطلاق دوسری آیت کا آخر حصہ اور تیسری آیت یہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک آیت وہ ہے کہ اگر لوگوں کو فقط یہ ایک آیت اس سے متمسک ہو جائیں تو ساری زندگی کی ہدایت کے لئے کافی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْدَسِبْ وَمَنْ يَتَّوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْوَ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَا مشہور و معروف آیت ہے ایک میں لکھے سلوات بید محمد وعال محمد پر اللہم صلی علی محمد وعال محمد اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے زندگی میں اللہ سے معاملہ کرو جب کہیں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ ہم جب کسی بند راستے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم بظاہر خود اپنے دل میں شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی بند راستے میں گرفتار ہو گیا ہے وہ مجھے کیسے نکالے گا کیونکہ ہم اپنے لئے فقط ایک یا دو راستے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شاید میری مدد ہو سکتی ہے اللہ نے کہا جو اللہ نے حدود منع کی ہیں اس میں داخل نہ ہوں جو اللہ نے عوامر کہے ہیں اس پر عمل کرو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس بند راستے میں سے تمہارے لئے اس بند جگہ میں سے تمہارے لئے کوئی نہ کوئی کھلا راستہ نکالیں گے اور تمہیں اس مقام سے رزق عطا کریں گے کہ جہاں سے تم نے حساب نہیں کیا ہوگا جہاں سے تم نے اپنا کلکولیشن کوئی نہیں کیا ہوگا ہم تمہیں وہاں سے عطا کریں گے ان اللہ بالہ و عمرہ یہ آیت وہ ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ ایک آیت سارے انسان اس سے متمسک ہو جائیں تو ان کی ساری زندگی کے لئے کافی ہے بات بات ہو رہی ہے موسیقی